اسلام آباد نے وزیراعظم کے معاملے خصوصی اتاتارہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو رکوم حاصل ہوئی تھی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی تھی ہاں میرے اکاؤنٹ میں تھی مگر وہ میرے اکاؤنٹ کو پتا ہے مجھے نہیں پتا یعنی جب یہ تحائف لیے گئے اور ڈیکلئر نہیں کیے گئے جب ان تحائف کے حوالے سے بقاعدہ بیگم صاحبہ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ان کو ہوا نہیں لگنے دینی ان کی تصویر نہیں کھینچنی ان کو اپنے قریب رکھنا ہے اور ڈان ڈپٹ ملازمین کی کی جاتی تھی تو اس وقت تو گھر میں کوئی چیز آئی ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں یہ چیز آئی ہے تو میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں کہ آج جب آپ سے سوال کیے جاتے ہیں تو آپ بالکل جواب نہیں دے پاتے اور آپ دوسروں پر ڈالتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا یہ فلان نے کیا تھا مجھے آج بڑا افسوس ہوا کہ روز قوم کو لیکچر دیتے ہیں دو جھنڈے لگا کے دو گھنٹے کے لیے پیسے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں قوم کو لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے اخلاقیات پہ اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ چوری کیا ہوتی ہے چور کون ہوتا ہے ڈاکو کون ہوتا ہے اس کی کیا ڈیفنیشن ہے کیا تعریف ہے اور اپنے گھر کے یہ معاملات ہیں کہ جب عدالت نے اب گیارہ ماہ کے بعد آپ نے جواب دے ہی دیا تو جواب یہ دیا کہ مجھے ان معاملات کا نہیں پتا کسی اور سے پوچھ لیں میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے میں تو بالکل نہ کبھی توشے خانے کے تحائف دیکھیں نہ اس چیز کا پتا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ اتنی بہانہ بازی کر رہے ہیں کہ شاید ملک کی تعریف میں کسی مقدمے میں آج تک اس طرح کے بہانے نہیں بنائے گئے جس کو انگریزی میں لیم ایکسکیوزز کہتے ہیں آپ بتائیں کہ توشہ خانہ کے تحائف آپ نے لیے تھے وہ کہاں بیچے تھے کتنی رقم حاصل ہوئی تھی جو رقم حاصل ہوئی تھی اس رقم سے کیا کیا گیا تھا یعنی یہ تمام باتیں آپ کے وکیل علی زفر صاحب الیکشن کمیشن میں جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو یہ تسلیم کر چکے ہیں بینکل فلا کی اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی فراہم کر چکے ہیں اور آپ پہ کیس یہ ہے کہ آپ نے تحائف لیے ڈیکلیئر نہیں کیے جو کہ ڈیکلیئر کرنا لازم تھا اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے یہ تحائف ڈیکلیئر نہیں کیے تو جو ان سے رقم حاصل ہوئی تھی وہ اپنے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کر آئیں اور وہ رکوم مطابقت نہیں رکھتی جتنے کہ یہ تحائف بکے ہیں اس رقم کے ساتھ تو پھر جو تحائف بیچنے کے بعد جو رقم تھی وہ رقم کہاں پہ گئی اس رقم کا پتہ لگنا ضروری ہے کہ پتہ لگے کہ وہ رقم کس چیز میں استعمال ہوئی